اسلام علیکم جی میں نے اپنے گزشتہ وی لاغ کے اندر ڈالر کے حوالے سے کیونکہ ہماری یہ تخصیص رہی ہے اوپن مارکیٹ خاص طور پر ہم کو پندرہ بیس سال اس کی کورج کرتے رہے تو اس کے تھوڑے سی نٹیگریٹی ہمیں پتہ اگرچہ اب چیزیں بہت زیادہ امپروو کر گئی ہیں چینج ہو گئی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں پرانی یاد ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کمپنیوں کو لیسنس ملے تھے تو اس کے بعد ان کی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اور ہم اس وقت بھی پیٹھتے تھے کہ یہ نہ کریں اور ہمارا علم کیا ہے کمپنیوں کے مالکان سے جو ملاقات ہوتی تھی یا ان کے ٹاپ مینجر سے جو ملاقات ہوتی تھی وہ تھا ہمارا معلومات کا ذریعہ اور ہم نے خود کو ٹرانزیکشنیں تھوڑی کرنی ہوتی تھی ٹرانزیکشنیں کرتے ہوتے ڈالروں کی تو ہمی سالت میں آپ کے سامنے بیٹھے ویلوگ کر رہے ہوتے تو میں خیر اللہ آپ کا بھلا کریں سر بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا سارا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ جہاں مارکیٹ میں یہ دھوہ دو لٹر کی پیپسی جو ہے یا کوک جو ہے یا گورا کرنے والی مشین وہ کریم جو ہے گورا کرنے والی مشین گورا کرنے والی جو کریم ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو مل رہی ہے فرض کریں سو روپے کی اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں آپ کو ملے گی اسی روپے کی اچھا اب یہ ملٹی نیشنل ہے اس کی قیمت کے اندر اتنا فرق کیسے ہو سکتا یار آپ بلک میں بھی خرید لیں تو فرق کیسے ہو سکتا ٹھیک ہے نا سوچنے والی بات ہے نا کیا خیال مل بزار کی اندر آپ کو کوک مل رہی ہے سوا دو لٹر والی سو روپے کی آپ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مل رہی ہے ستر روپے کی پچھتر روپے کی یار اتنا فرق کیسے ہو سکتا آپ نے کبھی سوچا آپ نے ہی سوچا آپ کے اسے کا میں نے سوچا تو میں نے ایک دو ڈپارٹمنٹل سٹور والے دوستوں ملے میں ان کے ساتھ پہلے یاری دوستی پیدا کی پھر ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے اس نے کہا ٹیکس چوری پاکستان کے اندر ریکٹ اینڈ بنیک سیر سے لے کے اور یہ فیر ان لیولی بنانے والا کیا نام ہے اس کا لیور برادرز وغیرہ اور کوک اور پیپسی یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹیکس چوری کے ساتھ ساتھ وہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ملک پیک جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر اگر دو سو روپے کا مل رہا ہے ایک لیٹر اور وہ دکاندار آپ کو دے رہا ہے ایک سو پچاس روپے کا تو پچاس روپے کیسے برائیت کر سکتا ہے یار اتنا مارجن نہیں ہوتا میں عام دکاندار سے پوچھوں میں نے کہا یار یہ آپ جو دو سو روپے کا دے رہے ہو مجھے اس میں تمہارا مارجن کتنا ہے اس نے کہا جی سات روپے ایک نے کہا جی وہ دس روپے میں زیادہ خرید لیتا ہوں تو میجھے دس سو روپے فی ڈبے کا اگر وہ کمیشن ڈپارٹمنٹل سٹور والا فور گو بھی کر دیتا ہے تو پھر دو سو روپے والا ایک سو نوے کا ملنا چاہیے وہ ایک سو پچاس کا کیسے مل رہا ہے لوجک ہے نا خاک سار نے سٹڈی گی اس کے اوپر آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بنیادی طور پہ اس کے اوپر ٹیکس ہے تقریباً سیل ٹیکس اٹھارہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ لگا لے ٹیک ہے اور دوسرے خرچے ورچے ڈال کے بیس پرسنٹ کر لیں اور تیس پرسنٹ ایٹ ایڈ ایورج ان کمپنیوں کے ارننگ کے اوپر کمائی کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے وہ انکم ٹیکس ٹیک ہو گیا تو یہ لے دے کے کوئی امپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا فنانشل امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کافی اوپر چلا جاتا ہے ٹیک ہو گیا اب یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں یہ بڑی بڑی دپارٹمنٹل سٹور کو اپروچ کرتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو سپلائی دیں گے اس کی آپ ہم سے رسید طلب نہیں کریں کچھی رسید ہوگی وہ آپ نے کہیں پہ سبمیٹ نہیں کر گیا ٹیک ہے اور اس کے لیے ہم آپ کو اس میں سے سیل ٹیکس بھی نہیں لیں گے اور اپنا انکم ٹیکس بھی اور ایڈوانس انکم ٹیکس بھی اور باقی ٹیکس بھی سوپر ٹیکس بھی سارے اڑا دیں گے اب وہ کمپنی کیا کرتی ہے وہ کمپنی جو ہے اس کو دو سو والا ڈبا جو کہ اسے ایک سو نوے کا ملنا ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے ایک سو چالیس کا وہ دپارٹمنٹل سٹور کیا کرتا ہے اس کو ملک پیک کا دو سو والا ڈبا جو ہے جو کہ اسے ایک سو نوے کا ملنا چاہیے اصولی طور کے اوپر جو کہ ریٹ ہے وہ چونکہ ٹیکس چوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کو مل جاتا ہے ایک سو چالیس کا وہ اپنا جو کمیشن ہوتا ہے وہ دس روپے ہی رکھتی ہے ٹھیک ہے اور باقی سارے کی ساری ٹیکس چوری جو ہوتی ہے وہ کسٹمر کو پاس آن کر دیتی ہے کسٹمر کو ڈبا خریدنے آتا ہے تو ساتھ میں دس چیزیں اور بھی خرید کے جاتا ہے کسٹمر جو ہے وہ گورا کرنے والی کریم لینے آتا ہے اپنی بیگم کے لیے یا بیگم آتی ہے تو وہ ساتھ میں بیس چیزیں اور بھی خرید کے جاتی ہیں کسٹمر جو ہے وہ کوک سوا دو لٹر کوک کی تیس روپے چالیس روپے سستی بوتل لینے آتا ہے تو وہ ساتھ میں اور بھی چیز خرید کے جاتا ہے اس کو یہ لالچ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ میری گاکی بڑھے گی وہ یوں وہ جو ہے ڈپارٹمنٹل سٹور والا اور یہ ملٹی نیشنل ملکے آپس میں ٹیکس چوری کرتے ہیں ٹھیک ہے میری بات مان لیجیے جسٹیفائیڈ ہے بزنس کے حوالے سے کہ جناب یہاں پہ بزنس کے لیے مارجن کم ہے جو رسٹکشن بہت زیادہ ہیں وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ایک اچھے بھلے حصے کی اور بعض لوگوں کے مطابق چالیس پرسنٹ تک یہ لوگ مال اپنا جو بناتے ہیں وہ دو لیجر بناتے ہیں ایک لیجر کے اندر وہ دکھاتے ہیں جو انہوں نے ایف بی آر کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے ایک لیجر یہ مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو گیٹ پاس بن رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور سوفٹ ویئر میں بن رہے ہوتے ہیں اس کے گیٹ پاس ایک اور سوفٹ ویئر سے بن رہے ہوتے ہیں دو جو بظاہر ایف بی آر کہتا ہے دیکھیں جی سوفٹ ویئر پر سارا کام چڑھا ہوا ہے اور ہم جو ہے کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ جرم نہیں ہے اس جرم کو ایک لمحے کے لیے معاف کر دیجئے اصل جرم یہ ہے کہ جب یہ ٹیکس چوری کا پیسہ جو ہے وہ کماتے ہیں تو اس پیسے کو یہ کسی کرنسی ڈیلر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس سے اسے ڈالروں میں کنورٹ کروا کے اپنی کمپنی کے بنے ہوئے اکاؤنٹ میں دبائی میں شارجہ میں جمع کروا دیتے ہیں اور آپ کے اور میرے ملک کی اوپن مارکیٹ کی کرنسی سے ڈالر کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ایک محتحت اندازے کے مطابق اور یہ محتحت اندازہ پاکستان کی سب سے بڑی کرنسی ایکسچینج کمپنی کے سی ای او نے مجھے بتایا کہ چھے سے آٹھ ارب ڈالر یہ جو بڑے بڑے موٹے مگرمچ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ لے کے جاتی ہیں اس طریقے کے ساتھ اور یہ آپ کی اوپن مارکیٹ اس کو ارینج کر کے دیتی اگر حافظ صاحب جو ہیں وہ صحیحات ڈالنے لگے ہیں تو ان کے اوپر بھی ان مگرمچوں کے اوپر بھی ذراحات ڈال لیں کیونکہ اصل میں اگر یہی بند کر دینا یہاں سے لے کے جانا تو پاکستان کا بیلنس او پاور برابر ہے اور ڈالر ایک سو اسی کا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ حافظ صاحب چونکہ آپ نے پہلے مطلب کہ آپ کے پہلے اقدامات کے ہم حامیہ ہمی ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہماری گزارچ پر عمل کر دیا ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اقدامات کے نافع کو پہلے ٹیکس چوری کرتے اور ٹیکس چوری کے بعد جو illegal black money ہوتی ہے اس کو یہاں سے change کر کے لے کے جاتے ہیں دوسری ساتھ دوسرے کے اوپر تو کوئی رائت نہیں ہونی چاہیے ڈنڈا پکڑ دینا چاہیے اور ڈنڈا پکڑ کے ان کی تلائی ہونی چاہیے اور وہ ڈنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایشیا کپ کے اوپر جو جوا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک صرف محلے کی بات کر رہا ہوں ٹون شپ گرین ٹون کتنی کا بادی ہوگی وہاں کی سات آٹھ آٹھ لاکھ دس لاکھ کر لیتے ٹھیک ہے چلیں جی بیس لاکھ کر لیں ٹھیک سر وہاں پہ بیس ارب روپے کا سے زیادہ کا جوا یہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اس میں ہوا ہے صرف ایک چھوٹے سے علاقے کی بات کر رہا ہوں اور شاید میں پورے بکیوں کو بھی کور نہ کر پایا ہوں ٹھیک ہے میں نے بقاعدہ پتا کیا گیا اچھا اس کے پاس کتنی بیٹس ہیں اس کے پاس کتنی بیٹس ہیں اس کے پاس ایسے اندازہ لگایا ہے تو صرف دس لاکھ کی عبادی میں سے میرا اندازہ ہے کہ وہاں کی عبادی اس علاقے کی دس ایک لاکھ ہے تو دس لاکھ کی عبادی میں بیس ارب روپے کا جوا ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا جو جوا ہوتا ہے سر یہ پیسے ان کے پشاور میں ان کی بکس جو ہیں اس کے اندر درج ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے افغان سموں کے ذریعے اور ایسی لکیلٹیز میں جہاں پہ افغان سگنل آ رہے ہوتے ہیں تو افغان سموں کے ذریعے وہاں سے یہ دبائی میں اور ممبئی میں یہ بیٹس جو ہیں یہ کٹ رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پیسہ وہاں سے ڈالر خریدا جاتا ہے یعنی کہ بیٹ کا ریٹ جو ہے آج اگر میں تین سو بارہ اوپن مارکیٹ یا تین سو گیارہ اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں تو بیٹ کا ریٹ تین سو تیس سو تیس سو بیالیس ہوگا تو آپ اگر بیٹ لگا رہے ہیں اور ایک بیٹ لگا رہے ہیں ڈالر کی تو آپ سے تین سو بیالیس روپے طلب کیے جائیں گے ٹھیک ہے سر اگر دس لاکھ کی عبادی میں سے اتنا جوہا ہوا ہے تو اب اس کو ایکسپینڈ کر لیں پچیس کروڑ کے اوپر اور میں آپ کو یہ بات لکھ کے دینے کے تیار ہوں کہ پنجاب کے اور سندھ کے اور کے پی کے کے دہات میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ کے اوپر بھی یہ جواری اور یہ بکیے پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جوہا قرار ہیں مجھے ان کے جوہا قرارے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں ٹھیک ہے قوم کو کسی طرف لگایا ہوا نہ لگا دیں لیکن وہ جو اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے لے کے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ پانچ سے چھ ارب ڈالر کا یہ بھی سالانہ ڈس لگاتے ہیں ظاہرہ جاتے ہیں تو آتے بھی ہوں گے نا لیکن جوہا کسی کا نہ ہوا زیادہ جاتے ہی ہیں ٹھیک ہے جاتے ہیں تو آتے بھی ہوں گے تو کچھ لوگ اب یہاں پہ کچھ لال بجکڑ پہ آ جائیں کہ ملک ریاض جیسے جو کہتے ہیں جوہے کی جہازت دے دے پاکستان کے گھر سے اتر جائیں اس طرح کے جاہل ہیں اس ملک کے اندر اور ان کو میڈیا کورج بھی دیتا ہے ان کو میڈیا میں معاشی مائرین کے طور پر بٹھایا جاتا ہے لیکن سر یہ دو ایلمنٹس جو ہیں یہ آپ کی نظر سے اوجل ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں پھپے کٹنی کا کردار ادا کروں اور آپ کی نظر اس کی طرف بھی ڈلوا دوں ایک یہ جوہے واس جو ہیں سر ٹھیک ہے ایک دو تو میں بھی آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں کہ وہ دیکھو اکات ناسوی کے ابار میں نے پچھلے وی لاغ جو کیے تھے اس کے بعد وہ خاندان سمیتی پاکستان سے باگ گیا ہے تو ایک آدھ اور کابو کروا سکتا ہوں سر آپ کے اور باقی تو آپ کے پاس ہم سے زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے آپ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ جو سامنے بیٹھے آپ کے جو آپ کو ایکانومی کے اوپر اس کی ایک جلکی کرائی گئی کہ جناب ہے بیکھو صاحب نوے ایرپورٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب جناب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر سر غور فرما لیجیے یہ دو کلپریٹس جو ہیں ان کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو پاکستان کے اندر ڈالروں کی لہریں بیرے ہو جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو آتا ہے جو ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی اللیگل طریقے سے ڈالر بھیجتے ہیں ہم اس کو نیٹ کر لیں تو ہمارے پاس نائنٹین نائنٹی فور کے اندر جب یہ فینامینا شروع ہوا تھا سر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تیس ارب ڈالر کے قریب کہا جاتا ہے کہ اللیگل طریقے سے آ اور جا رہا تھا اب تو سر اس سے بہت زیادہ وہاں آگے چلا گیا تین دائیاں گزر گئی ہیں اب تو یہ کئی گناہ زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں ویسے بائی دا وے شارٹ فال کا سامنا ہے تقریباً کوئی آٹھ سے دس ارب ڈالر کا ٹھیک ہے تو جواری اور ملٹی نیشن یہ دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یہ دونوں کلپرٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں مجرم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپریٹ دونوں کرتے ہیں کرنسی ڈیلرز کے ذریعے اور ان کرنسی ڈیلر کا نات کا بند کیجئے ان کو بینکوں پہ لے کے آئیے اور اس سے پہلے آخری بات ان بینکوں کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیجئے سٹیٹ بینک کو ان کے لیسنس جو ہیں وہ سسپینڈ کرے یا ان کو ٹھوک کے کوئی ارب اور روپے کا فائن کرے جنہوں نے انٹر بینک مارگیٹ کے اندر منپولیشن کی ہے وہ جو بھی ہو سر وہ جو بھی ہو سر اس کے خلاف ایکشن ایک دفعہ ایک بینک کو عبرت کا نشان بنا دیجئے آئی آئی چندریگرڈ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے گردنوں کے سریوں والے لوگ جو ہیں وہ سدھے تیر ہو جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے